السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سبھی دوستوں کو دعوت علیہ السلام کا سلام جیسے کہ دوستو ہر سال جزاک اللہ خیر فانڈیشن کے ٹیم کی جانب سے مدرسے جو یہ ٹیم ہیں اور ساتھے ساتھ جو ایسے سکولز بچوں کو ہم لوگ ایگزیمیشن ٹیپ لے جاتے ہیں سب سے پہلے لوگ پوچھتے ہیں یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی مدرسوں کے بچوں کو کیوں لے کے ہی چاہتی ہے تو میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ بھئی اپنے بچوں کو اب ہر جگہ شوپنگ مال کو وغیرہ گھوماتے ہیں تو کئی مدرسوں کے بچوں کو کہیں نہیں گھوماتے ہیں اب جہاں جہاں سے دعوت آتی ہے یا کسی کے گھر میں انتخال ہو جائے تو بچوں کو خورانے کلام پڑھانے لے جاتے ہیں یا پھر جس کا گھر نیا ہو خوران خانی ہو عیت کریمہ ہو تو وہاں پہ بچوں کو لے جاتے ہیں تو ایسے ہی ہمارے اندر یہ سوچ ہے الحمدلاللہ آئی ہے تو ہر سال کی طرح یہ سال بھی مدرسوں کے بچوں کو لے جایا جا رہا ہے تو ہمارے مہمان آنے والے ہیں ڈاکٹر خفیل خان صاحب اور ان کے تعلق سے بتا دوں کیونکہ یہ اپنے جیب کے پیسوں سے ان بچوں کو آکسیزن کمی تھی تو انہوں نے کئی جستجور محنتیں کی تو مگر ان کے ساتھ بدلے میں کیا ملا پوری دنیا جانتی ہے بات لوگ کام کو دیکھ کر دعا دینے کے بدلے میں اس پر تنخید اور تاہید کرتے ہیں کانٹریبیشن کرتے ہیں تاؤن کرتے ہیں ان کو شکایت نہیں ہوتی جو لوگ نہیں کرتے ہیں جو نئے نئے انجینئر بن جاتے ہیں یا پھر نئے حکیم بن جاتے ہیں پرابلمز اٹھانا اور کچھ نہ کچھ تنخید کرنا میں گو ان سے کوئی شکایت نہیں ہے اور جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں وہاں پر آنے کے بعد دیکھیں کیونکہ ہمارا اس طریقے کا جو پروگرام ہوتا ہے ہم سب سے پہلے اللہ کا سب سے پہلے تہہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ موقع دیا ہے اور اس کے بعد جو ہمارے ساتھ جو بھی کانٹریبیشن کرتے ہیں جو میرے فرنڈ سرکل سے جو مجھے جانتے ہیں جو میرے فیملی فرنڈ سے اور جو ہمارے بڑے بھائیوں سے لے کے جو بھی ان کا معاملہ جو اللہ سے جڑا ہوا ہے ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ بھائی آپ جو کرتے بس کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کام کس طریقے سے اور کتنا دل سے کام کو انجام دیتے ہیں تو ویسے ہی تو انشاءاللہ کل چھے فیبروری تین بجے ایگزیمیشن ٹریپ ان مدرسوں کے بچوں کے درمیان تک انشاءاللہ لے جایا جائے گا اور ہم تمام ان دوستوں کی دعائیں چاہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ میرے کام میں کچھ نہ کچھ کمی ہوگی کیونکہ مجھے اپنوں کی گائیڈ لائن بھی چاہیے اپنوں کا ساتھ بھی چاہیے جو لوگ گائیڈ لائن کر کے چھوڑ کے اور تنخیت آئید کرتے ہیں لوگوں کو بھٹکاتے ہیں حالانکہ ان کے پاس کچھ پروف نہیں ہے وہ کیوں حسد رکھتے ہیں اللہ بہتر جانے اور میرے بڑے ہو کہتے ہیں کہ جو میرے جماعت سے جو مفتی صاحب لوگوں جڑے ہوئے وہ یہی کہتے ہیں جن لوگ ہوتے ہیں اچھا سوستے ہیں وہ دعا دیتے ہیں اور جو لوگ شیطان کی طرف توجہ کرتے ہیں وہ فساد کام کرتے ہیں لوگوں کی ذہنوں میں پیغام پہنچاتے ہیں آپ ان پر مت پکڑیں میں کہتا ہوں کہ مجھے نہیں ان کے طرف دھیان نہیں دینا ہے تو برحال دوستوں کئی ایسے ان بچوں کی زندگی کے لیے آگے بھی انشاءاللہ اللہ کی غیب سے تعاون اور اللہ کی مدد رہے گی تو ان بچوں کو کمیونکیشن سکیلز کمپیٹر سکیلز اور ان لوگوں کی درمیان میں اچھی انگلیز بھی پڑھایا جائے گا اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ان لوگوں کا عربی کورسس بھی اور ڈیپلومہ ہو رہا ہے اور جو جڑے ہوئے ہیں برائن مارل سکول سے کئی ایسے علماء اکرام جو خاموشی میں جوائن کرتے ہیں اور وہاں سے ان کو سائٹیفیکٹ ملتی ہے اور ڈیسٹن سے بھی کالج میں لینے کے لیے ہم انشاءاللہ ان کو وہاں پر ایڈمیشنز کے لیے کوشش کریں یہ تب ہی ہوتا ہے جو بھی آگے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں دعوت علی سے ہم کے پاس کوئی نظام سرکار کی دولت نہیں ہے مگر اللہ کا دیا ہوا تھوڑا سٹائمینر اور تھوڑا سی طاقت ہے کہ بس جتنا ہو سکا انشاءاللہ آگے بڑھیں گے تو برحل آگے چل کر آپ ضرور دیکھیں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ اس کام کا میسج کیا ہوگا کل آپ کو یہ نظارہ دیکھے گا بس اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کام میں غیب سے مدد فرمائے اور ہمارے اور جتنے بھی جو لوگ جڑے ہوئے ہیں اللہ ان کی بھی دلوں میں محبت دارے تو محمد الشرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم وعلیکم السلام سلمان حامل صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ کیا خوبصورت دیکھ رہے بھائی کہ میرے بھائی اب بھی اٹھا نا تو نیز سے ویسا لگ رہا ہوں گا آپ کو یہ آپ کا نظریہ ہے تو دوستو میسج یہی ہے کل جو ایگزیمیشن کے ٹریپ کے درمیان میں یہاں تک کی آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں ان کے مینجمنٹ سے جب ہی بھی وہ لوگ آتے ہیں تو دعوت علی صاحب ان کو ٹرانسپورٹیشن کے بھی پیسے دیتے ہیں مطلب جو ہمارے پاس جمع ہو جاتے ہیں تو ہم ان کے ٹرانسپورٹیشن کا بھی خیال کرتے ہیں اور ان کے لئے کھانے کا اور ان کے درمیان میں جو ایگزیمیشن کی سوسائیٹی کی جانب سے فری انٹری ہوتی ہے اور پشتہ ہاؤز والوں کی جانب سے فری حلیم اور ان کی طرف سے کیک ہوتا ہے اور احمدللہ جو بھی ہمارے ساتھ اور جو تاؤن کرتے ہیں تو ایگزیمیشن ٹریپ کے درمیان میں ہم ان کو سپورٹس کیٹس دیتے ہیں اور آئے ہوئے چند مہمانوں کو الحمدللہ سے اور لوگوں کو میمنٹوس پریزنٹیشنز کرتے ہیں تو اس بار مروہ ڈینٹل کلینک والوں نے مل کر اور کلب ان بچوں کے لئے ڈینٹل کے لئے جیسے کہ بولتے دیکھو دات خراب ہے اس طریقے سے تو ان کے لئے ڈینٹل کے لئے کیٹ بھی رکھا گیا ہے اور انشاءاللہ کل بہتر سے بہتر ہوگا وہ سب کی دعائیں چاہیے انشاءاللہ محمد عمر صاحب کہنے کہ دولت نہیں ہے مگر جذبہ ہے جو سب کے پاس نہیں ہوتا ماشاءاللہ جس شکریہ جذبہ اسی لئے ہے اپنوں کے لئے کیونکہ دیکھتا ہوں کہ ہر گھر میں ایک حالی میں برسم ہم لوگ کہیں گئے تھے دوست کے ساتھ اس کو کچھ سینڈل لینا تھا دوست کو ابیٹس میں تو وہاں پہ ایک باپ نے اپنے تین بچوں کو جوتے دلا رہا تھا تو جو پسند ہے لے لو برا تو میں دیکھتا ہوں ہر کسی کا سٹائل اور نظارہ تو وہ ان کے والد بول رہے تھے ایک دم چرچڑے خسم کے انسان اور انہوں کہہ رہے تھے جو لینا ہے تو لے بھائی بچوں کی فکر کر رہا ایسے کئی بچے ہیں جن کی فکر کے لیے آپ ہی غیب سے انتظام کرتے ہیں تو کہنا یہی چاروں دوستو ایک باپ اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے جس کے پاس ہوتی ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتی اس کا کون ہے اللہ ہی ہے اللہ ذریعہ بناتا ہے تو کبھی ہمارا بھی دل ہونا چاہیے جب ہمارے گھر میں مرتے ہیں یا کوئی بھی گزرتے ہیں تو ہم صدخے کے لیے بکرا دیتے ہیں کئی کو بھی صدخے کے لیے بکرا دینا خوشی کے لیے بھی دو اللہ کی راہ پر بکرا دو ایسے لوگوں کے لیے آگے بڑھو مگر نہیں کوئی مرنا تو صدخہ نکلتا وہ رمضان آنا تو زکاة نکلتا نہیں ایسا نہ کرو اللہ کی راہ پر دیتے رہو انشاءاللہ مجھے نہ دو ان کو دو جو واقع مستقع ہے کیونکہ لوگ جانتے نہیں ہیں آج ہمارا اگر پوزیشن ہے لوگ اگر فیس بک پہ دیکھتے ہیں یا واتس اپ پہ دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں بھائی ان کا کیا پوزیشن بن گیا وہ کیا جانتے ہیں میری محنت میں کوئی بڑا امیر باپ کا بیٹا نہیں ہوں میں بھی بچپن سے پیپر نیوز پیپر ڈال کے بڑھا ہوا ہوں میرے گھر والوں نے نہیں کہا تم نیوز پیپر ڈالو تم محنت کرو تم پیسے کھو اللہ نے میرے دل میں خیال دالا اور الحمدللہ میں نے آگے بڑھا اور مجھے اچھا بھی لگتا ہے کچھ محنت کرنے میں اور جو صبح سے لے کے شام تک جس کے پیچھے محنت بھی ہوتی ہے وہ کیا جانے محمد عمر صاحب کہنے ہیں کہ اللہ آپ کے ہر نیک کام میں کامیابیتہ فرمائے آمین اللہ ان کے بھی جذبے کو بھی کامیابیتہ فرمائے جنہوں نے جو مجھ کو اپنا سمجھ کر تعاون کیا اور کبھی انہوں نے حساب کتاب نہیں پوچھا مگر ان کا حساب میں نے ان کے ساتھ ہی رکھ دیا کیونکہ یہ ہوتا ہے جو امانت بھیجتے ہیں ان کی امانت میں خیانت نہیں جیسے کہ دوستو الزام تو ہر پر لگتے ہیں ہر ایک پر لگتے ہیں جو انسان برا کرتا ہے جو ختل کرتا ہے اس کی واوا کرتے ہیں اس کی چرشہ کرتے ہیں اور اس کو عزت دیتے ہیں جو انسان ختل کے خلاف ہو جو انسان جرم کے خلاف ہو مگر اس انسان کو آگے تھوڑا سمجھاتے بھی نہیں اور پر سے تنقید دائید کرتے ہیں اللہ انہیں ہی دائید ہے آمیر خان صاحب دبائی والکم السلام میرے بھائی انشاءاللہ کہہ رہے گے سلمان حامد کر رہے گے آمین عمر بھائی بھر رہے عظم نماز کہہ رہے گے السلام والے کو رحمت اللہ وبرکاتہ doing a great job thank you and حردیل عزیز جزاک اللہ خیر فانڈیشن کے پریزیڈنٹ خطر کے محمد یاور بھائی کو والکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ اور ہمارے ساتھ ساتھ جو ملینیم ایونٹس کے جو یاور بھائی بہتری کام کو انجام دے رہے ہیں اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور ہمارے حردیل عزیز جو ہمیشہ ساڑھے تین سو عمرے ہو چکے اور تین حج کر چکے ہیں مکہ کے پریزیڈنٹ سید ساخب جو میرے چھوٹے بھائی اللہ آپ کو صحت دے اور آپ کا ماشاءاللہ سے جو ٹوڑ سینٹر آبیس از سننا کا چر رہا ہے اللہ اس میں برکت دے جو آپ جستجور محنتیں کر رہے ہیں محمد عمر صاحب کہہ رہے ہیں آمین یا رب کہہ رہے ہیں تو برحل دوستو یہ کل کا جو میسیج یہ ابھی دینے کا ریزن گئی ہے کیونکہ اور دوسروں لوگوں نے سوال کیا کہ کفیو صاحب آ رہے ہیں تو بھائی کیا ہوگا ان کا سٹیج پر ان کا میسیج کیا ہوگا تو وہ آنا ہی جو ان کا سب سے بڑا میسیج ہے اس لئے آج کل دنیا میں کئی ڈاکٹرز ہیں جو اللہ جیسے شفا کا کام لیتا ہے وہ بہتر جانتے ہیں ایسے کئی جو بے خصور لوگوں کے پر اعظام اٹھتے ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے ان کی حقیقت جاننا چاہیے اور ان جیسے لوگوں کو دعوت دینا چاہیے اور میرا اور ہماری ٹیم کا یہی میسیج ہے آنے والے دینوں میں انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہمارے ٹیم سے جو جڑے ہوئے ہیں انہی کے ذریعے سے ہم پوری جسد جو کوشش کریں گے اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہو تو ہم ان درمیان میں لوگوں کو پریکٹیکل میں کام کر کے بتائیں انشاءاللہ امدزاکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کام کرنے والوں کی کمی ہیں ہی پیسے کی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ بے شک انشاءاللہ ہر نماز میں میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے جتنے بھی خیر کے کام ہوں اس میں ہمیں حصہ دے اور کیونکہ یہ دنیا بہت بڑی ہے اللہ جس سے چاہے آج کئی فانڈیشن کام کرے کئی ارگنیزیشن کام کرے کھانا کوئی کھانا کھلا رہے ہیں کوئی الحمدللہ اورفانے چلا رہے ہیں کوئی اولڈے جھوم چلا رہے ہیں کوئی بچوں کے فیزس پی کر رہے ہیں یہ اللہ ان کے دلوں میں یہ خیال لالا ہے تو برحال دوستوں کئی ایسے لوگ سوستے بھی ہیں ہمیں بھی کچھ چاہیے ہماری بھی زندگی ہے یہ لوگ سوستے تو ہم کو پریکٹیکل میں کرنا چاہیے آج جس کے پاس دولت رکھی بھی ہے ان کی اولادیں گزر چکی ہیں یا ان کے والدیں گزر چکے ہیں پھر بھی ان کے دل میں خیال لیا جس کے پاس زیادہ دولت ہے وہ بیماریوں میں متعلق ہے غریب کا غریب ہوتے جارہا امیر کا امیر ہوتے جارہا اور جو میڈل کلاس عزت کے مارے مارے جارہا ہے ہم جو کانسپٹس اور میشنز لے کر آگے بڑے ہیں بس اللہ اس کو خبول کرے ہر کام کرنے کے لیے پیسہ ایمپورٹن نہیں ہے نیت ایمپورٹن ہے پیسہ اللہ کی رحمت سے آئے گا انشاءاللہ آزم نواز کہہ رہے ہیں کہ دعوت جو لوگ کام نہیں کرتے وہ اس طرح کی جھوٹے الزام لگاتے ہیں لیکن دعوت بھائی کا کام ان کی پیچھان ہے جی شکریہ آپ کا میرا کام حقیقت میں پیچھان یہی رہا ہے کیونکہ جب میں بھی کسی کے اپنوں کے کہنے پہ فیس بک اور ووٹس اپ پہ آنا شروع کی مجھے بھی بولنا نہیں آتا تھا بس لوگ کہتے تھے کہ یہ گنگا ہے اور ہر ہمیشہ کوئی بھی کام لیتے تھے مسکر آکے بلتے تھے گڑ وہ آئے اچھا وہ آئے تو میں یوں تاجب کرتا ہوں تھا کام صبح سے لے کے شام تک وہاں کچھ تو خیال کرتے کم سے کم بسکٹ تو دلاتے مگر نہیں آج الحمدللہ جیم میں اگر پیسے بھی اگر ہے کام میں نکلتے ہیں تو بھوگ لگتی ہے تو وہ ہٹل کے پاس درمیان میں نہیں رکھتے کیونکہ کام امپورڈنڈ ہے کیونکہ آگے والا انتظار نہیں کر رہا سبر نہیں کر رہا فون پہ فون فون پہ فون کرتا کیا جانے وہ لوگ ہماری قیفیت مگر وہ یہی جانتے ہیں اس کے پاس پیسے لاکھوں آ رہے اور یہ کام اس طریقے سے اگر ان بغت بغتوں کو ان نافرمانوں کو ان حسد اور حسدین کو معلوم پڑتا اگر میرے پاس اگر لاکھوں پیسے آتے تو سب سے پہلے تمہارے ہی خاندان میں جو سودوں میں پریشان ہیں سود میں ان سے فینانسوں میں تو میں اللہ کی خصم ان کے فینانسے ختم کرا دیتا کئی گھر والے بچوں کی شادی کے لیے بچوں کی پڑھائی کے لیے لول لیتے ہیں باہر بھی جانے کے لیے آج بھی وہ پیسہ پورا نہیں پھیر کے صرف فینانس پہ رہے ہیں مسلمان اس میں متعلق ہے پریشان ہے وہ کیا جانے کہ یہ ایسے سے لوگوں کی قیفیت ارے پڑھ سن کی بات ہے ایک موظم نے اپنی بیٹی کے لیے ڈیالیسس کے لیے پیسے نہیں تو موبائل فون بیز دیا تو وہ میرے دوست جانتے ہیں جن کی دکان ہیں انشاءالی بندے پہ موبائل فون ان کے پاس سے فون لے کر پھر ہم نے ایک کے پاس پہنچائے ہیں تو وہ روتے روتے کہیں کہ داہود تیرے سامنے بولنا غلط ہے کیا تو میں بولا ڈیالیسس کے لیے آج انتظام ہو گئے نا کہہ لے انشاءاللہ اللہ بھی تمہارے لیے انتظام کر دیا تو برحل یہی کہنا چاہوں گا کہ سب ہی دوستوں کو پریکٹیکل کرو تھیوری پہ مت جاؤ جو رات میں کہتا ہے ہوا میں باتیں جو صبح میں ساتھ دینے کی کوشش نہیں کرتا بس ہمارا کام اور ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے فران زافرانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ بھی ماشاءاللہ ہیلپنگ نیچر ہے جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ جڑے ہوئے ہیں وہاں سے جزاکاللہ خیر فانڈیشن سے اور الحمدللہ یہ ایکٹیویٹیزوں میں لگے ہوئے ہیں اور مستعیخ لوگوں کے لئے آواز اٹھاتے ہیں فران زافرانی صاحب کو ہزاروں سلام ام ڈی زاکر صاحب آپ کے بھی ایکٹیویٹیز کو ہزاروں سلام اور جتنے بھی شوشل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں ان کو بھی ہزاروں سلام محمد ازر نیزامی صاحب کہہ رہے گی ماشاءاللہ nice beautiful thank you اور آزم نواز صاحب کہہ رہے گی دعوت ہے محمد عمر صاحب کہہ رہے گی آمین بے شک تو برحال دوستو جو بھی جتنے بھی جو لائف دیکھ رہے ہیں آپ سے خصوصاً یہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ سے جو کوشش ہو رہی کرو اپنے درمیان میں اپنے بستیوں میں کئی ایسے مدرسے ہیں کئی ایسے مدرسوں کے ساتھ ساتھ مستحق ہے جس کے باپ کا انتخال ہونے کے بعد بچوں کی فیوچر کا کوئی خیال نہیں کرا آپ یہ ڈیپینڈ منت ہو وہ لیڈر ایم ایل اے ان پہ ڈیپینڈ منت ہو کوئی خاندان والوں پہ بھی ڈیپینڈ منت ہو آپ صرف اللہ پہ ڈیپینڈ ہو کیونکہ وہ اللہ ہے اللہ ہی انتظام کرائے گا انشاءاللہ احمد ارزا نظامی صاحب کرے گا ماشاءاللہ کیا بات ہے اور نماز علی صاحب کہہ رہے گا السلام علیکم والیکم السلام تو برحال جتنے اور باقی کے لوگوں کی حمد علی صاحب کہنے کہ ریاللی یور گریٹ بھائی جی نہیں بھائی اللہ گریٹ ہے میں ایک معمولی سینسان ہوں کیلاش لالا کہنے کیا بات ہے دور بھائی شکریہ تو برحال آپ ان سبھی دوستوں کو میرا یہی میسج ہے ہم ایک ہندوستان میں رہتے ہیں انڈیا میں وہی پروڈ انڈین مسلم اور ہمارا میسج یہی ہونا چاہیے ہم انسانیت پہ کام کرنا ہے اور ساتھے ساتھ انسانیت کے ساتھ ساتھ نہ ہی ہمیں کسی پہ مذہب پہ نہ مسلک پہ ہمیں تنخید کرنا ہے تاہید کرنا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں سے وہ بہتر انسان وہ ہے جو علم سکھے اور سکھائیں تو برحال آپ سبھی کو میں یہی میسج کروں گا آپ کے پاس کچھ دینی نالج ہے اچھا علم ہے آگے والوں کو باتھو کیونکہ ہمارے پاس کسی کے حاصل ہوتا ہے کسی کا انتخال ہوتا ہے ہم فوراں وہ میسج وائرل کرتے ہیں اور صبح سے لیکن شام تک فلاں کا انتخال ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا کوئی بڑے پیسے والے ایکٹر کا کچھ پرابلم ہو گیا تو ہم اس کی بارے میں برائیں مگر یہ نہیں سوچ رہے آپ اس کی غلط میسج پہنچا رہے ہیں آپ گناہ میں پڑھ رہے ہیں کبھی یہ بھی سو تو سوچو اگر آپ کے درمیان میں کوئی بھائی سٹرگل کر کے آگے آیا تو اس کا میسج پہنچا ہے اس غریب کا میسج پہنچا ہے جس کے لائف میں کوئی نہیں ہوتا بے سہاروں کا میسج پہنچا ہے یتیموں کا میسج پہنچا ہے پھر دیکھنا انشاءاللہ محبوب قربو کہنے کے السلام علیکم میکس خان کہنے کے بھائی پیمپلز بہت ہو جارے ہیں فیس پہ جی اسی لئے ہو جارے ہیں کیونکہ میں آپ کی زیادہ فکر کر رہا ہوں راتوں میں نیند سہی نہیں ہو رہی ہیں کام کے ساتھ ساتھ جو میرا جو اصل فیلڈ ہے اب ریال سٹیٹ سے ہے تو جو ہمارا سائٹ شر رہا ہے شیوڑلا میں مہین آباد میں وائٹ فیلڈ کے تعلق سے اسی کے درمیان میں میری محنت ہوتی ہے تو اس محنت کے بعد یہی ہوتے ہیں انشاءاللہ تو میرے فیس کے پیمپلز کے آپ کو فکر ہو رہی ہے مگر آج کے حالات کے فکر آپ کو نہیں ہو رہی ہے شاید تو خیر مجھے پروانی اپنے چہرے کی جیسا بھی ہوں نیچرل ہوں خیر انشاءاللہ شام حمد صاحب کہہ رہے گے ماشاءاللہ بھائی شیخ علیم صاحب کہہ رہے گے ماشاءاللہ برحال دوستو انشاءاللہ کل کے پروگرام کی یہی دعویت ہیں جو بھی فیس بک سے لائف چڑے ہوئے ہیں اور آئے ضرور انشاءاللہ آپ کو دعویت دی جاتی ہے کہ ان بچوں کے ساتھ وقت سپین کریں اور اور آلڑی ان کے کھانے کا پانی کا اور جو جو بھی دوستہ مل کے کانٹریبیوشن ٹرائول کا انتظام رکھے ہیں یا اللہ ان کی کمائی میں برکت دے میرے سے جو ہونا تھا میں نے پہلے کر دیا اور وہ پورے کام کو لے کر پھر ڈیزائننگ کا ہر وہ چیز کا اس میں پوری ٹیم جڑی ہوئی ہے مگر میں یہ نہ سمجھو کہ میرے چہرہ اور ڈسپلے پر سامنے آلکھے دعوود علی سیم کریں جی نہیں دعوود علی سیم کا روز صرف اتنا ہی چھے کسی کی صحیح امانت صحیح تک پہنچانا اور اس کے ساتھ میں درمیان میں جو میرے ساتھ جو اپنے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ بھائی آپ آپ کر دو نا بھائی پلیس تو میں یہی کہتا ہوں کہ بس انشاءاللہ اللہ اس کام کو خبول کر لے پھر ایک بار دوستوں میں آپ سبی سے میرے ریکویش کروں گا پلیس جہاں جہاں بھی کینسر پیشنٹ سے ڈیلیس پیشنٹ سے اور جو ہسپیٹلائز ہے پلیس ان لوگوں کے لیے آپ لوگ آگے بڑھیں کم سے کم دعا کریں اور اپنے بلیڈ گروپ نہیں پتا تو بلیڈ کا گروپ جانے اور صبح سے لے کے شام تک میسیجز آتے ہیں بلیڈ ڈونیٹ کرنے کیلئے کوئی بلیڈ سیلز کے لیے تو آپ ہماری ٹیم سے بھی رجوع ہو سکتے ہیں بینگ ہومین ایک امید ٹیم ہے اس کا فیس بک پہ بھی پیج ہے اور کئی ایسے بلیڈ ڈونرز بلیڈ بلینکس آویلیبل ہے آج شہر میں آپ جائیں اپنا خون دیں اور اپنے خون کے ایک خطرے سے کسی کے زندگی بدل سکتی ہے کیونکہ جب اپنے گھر میں خون کی کمی پڑ جاتی ہے تو ہمیں بھی پتا نہیں چلتا ہے کہ ہمارا بلیڈ گروپ ہے کونسا ہم مارے مارے پھڑتے ہیں ہم دوسروں سے مدد مانگتے ہیں کہ بھائی کوئی بلیڈ گروپ ہے تو بلیڈ ڈونرر ہے تو ہم کو پلیس ملا دیں کئی ایسے غریب لوگ بھی ہیں جس گاندی ہسپیٹل نیمز ہسپیٹل عثمانیہ ہسپیٹل اور پیٹلا پورش کے جزگی خانے ہسپیٹل میں وہاں پہ بلیڈ کی ضرورت پڑتی ہے ان غریبوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا پھر بھی آج کوئی نہ کوئی ٹیم کام کر رہی ہے میں ہزاروں سلام کرتا ہوں کہ ان جذبات والے فانڈیشن والوں کو جو کئی ایسے لوگ ہیں خاموشی میں بھی کام کرتے ہیں اور انہیں بھی سلام کرتا ہوں جو اللہ کی رہا پہ کانٹریبوشنز کرتے ہیں جو خیال کرتے ہیں کائلاش لارڑا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیہاں جیہاں اور ہم بینگ ہومنٹ ٹیم اور ساتھ ساتھ فانڈیشن والوں کو میں یہی کہوں گا کہ جو ہم پہ تنخید اور تائید کرتے ہیں ہم اس کے طرف توجہ نہ کرو ہمیں کام کرنا ہے انسانیت پہ اور ہمیں میسج پہنچانا ہے اپنے اپنوں کو تو بہرحال دوستو بہت بہت شکریہ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ پتہ نہیں کون سا میسج ہوگا فیس بک کے ذریعے سے دعاوں میں یاد رکھیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم جائہن اللہ حافظ